ادلالسہ قیامت کے ساتھ اس سبزی اور پھلو کی قیمتوں میں اضافے کا رچان برقرار ہے میمبر پراس کنٹرول کمیٹی ندیم عباس بارانی اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے حوالے سے موڈل بازار وحدت کالونی کا دورہ کیا سرکاری نرخ بڑھنے سے موڈل بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے دامو فروخت جاری ہے ٹیمارٹر کے نرخ پچاسی روپے فی کلو جبکہ مٹر نوے روپے اضافے کے بعد ایک سو نوے روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہیں میمبر پرائس کنٹرول پنجاب ندیم عباس بارہ کا بازار کے دورے کے موقع پر کہنا تھا کہ موڈل بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمت کا عام بازار سے پانچ سے دس روپے کا فرق ہے ایدو لزا کے موقع پر کسی کو ناجائز منافع خوری نہیں کرنے دیں گے مارکیٹ کے حساب سے ہر جگہ سبزی ہو پھال ہو اس کے لیے جو لسن ہو جو ٹیمارٹر ہیں اس کے علاوہ پیاز ہے ہر چیز کا تقریبا پانچ روپے کسی جگہ پر دس روپے ریٹ کام ہے باہر سے اور بہترین بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز جو انا درجہ اول کی ہے موڈل بازار وعدت کالونی میں سبزیوں کی کوالٹی بھی ناکس رہی غیر مایاری سبزی کی فروخت پر شہریوں نے غصے کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ لسٹ میں فراہم کردہ نرخوں پر اشیاء کی فروخت نہیں کی جا رہی اپنی مرضی سے سامان خریدنا ہو تو دکاندار بتتمیزی سے پیش آتا ہے کوئی میاری تو پہلی سبزی نہیں ہے یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنے من مارنی ریٹ لگایا جاتے ہیں جسے پوچھو وہ ریٹ لگایا ہے اگر ایک سو روپے بھنڈی ہے تو کوئی ایک سو بیس دے رہا ہے ستر روپے توری ہے تو وہ نبیر روپے دے رہا ہے یہاں پہ جو رکھا ہوئے انہوں نے اب اس میں دو کیٹکری رکھی ہوئی ہیں ایک چائنہ کا رکھا ہوئے اور ایک جو دوسرا دیسی ہے وہ رکھا ہوئے دونوں کا ریٹ لیدہ لیدہ ہے دیسی کا ریٹ اب جیسے انہوں نے لگایا ہے دو سو روپے جو ہے اور دوسرا چائنہ کا جو ہے ایک سو پچھتر روپے کے حساب سے لگایا ہوئا ہے موڈل بازار وادت کلونی میں شہریوں کی شکایت پر انتظامیہ بھی متحرک نظر آئے متعدد سٹال ہولڈرز کو جرمانے کیے گئے کیامرامین انجم شہزاد کیامرہ سعود بٹ لہو